اکثر لوگوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ مخصوص وظائف، صورتیں ہیں، تصویحات پڑھتے ہیں اس دوران اگر ان کے گھر والے شاگرد یا مات ہے کوئی ان سے کام کی یا ضرورت کی بات بھی پوچھے تو وہ جواب نہیں دیتے کہ اگر بات کر لی تو پھر سے وہ عمل شروع سے کرنا پڑے گا اس کی وجہ سے متعلق ان کو عذیت ہوتی ہے کہ ادھر ہم اتنا ضروری کام ہیں اور حضرت صاحب جواب ہی نہیں دے رہے مسائل ہیں اس بارے میں صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے دوسری بات اس حوالے سے تھوڑی سی راہنمائی یہ بھی فرما ہے اس کی بہت ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کہ وظیفوں کی اتنی کوئی کسرت ہو گئی ہے خاص اور پہ گھر کی خواتین میں یہ اپنے طور پہ ایک اچھی چیز بھی ہے لیکن اس میں جو اتنی کسرت ہے کہ صبح شام لمبی لمبی تسبیعاں اور وہ جو معصور اور مسنون اذکار ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور طرح طرح کی کتابیں آگئی ہیں وظیفوں کی انہی کو لے کر لوگ بیٹھے میں ہیں کوئی عبقریر کوئی کچھ اور تو سب اس حوالے سے بھی تھوڑا اعتدال کرتے ہیں تو اور بھی تو کہاں میں نا وظیفوں کی نا جی جی اس بارے میں میرے ذہن میں ایک اور بات بھی ہے وہ آخری میں سکتا ہوں گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معامولات ہیں تسبیحات ہیں اگر وہ کسی مستند کتاب سے ہیں اور مستند مجموعہ سے وہ لیے گئے ہیں احادیث سے ثابت ہیں تو اس کے پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے فضیلت کی بات ہے اور ذکر و اذکار یہ اچھی بات ہے فتکرونی اتکرکم اور ذکر کی فضیلت بھی بہت آئی ہے تو اگر مسنون اذکار ہیں قرآن و حدیث سے ثابت اذکار ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ کوئی کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے باقی رہی یہ بات کہ ان معامولات کے ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے تنہائی والی جگہ کا انتخاب کیا جائے اور اپنے متعلقین کو بتا دیا جائے کہ اتنی دن مجھے لگے گی اس میں آپ حضرات مجھے ڈسٹ اپ نہ کریں تو بہتر صورت تو یہ ہے لیکن اگر اس دوران کسی کو کوئی کام پڑتا ہے کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ گوئے کہ نماز کی طرح ہے وہ فاسد ہو گئے آپ نئے سرے سے پھر نیت بان کر کے شروع کریں ابتدا سے جہاں تک معامول پہنچا دیا ہے اس سے آگے شروع کر دیں یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک بہت بڑا غلو آج کل دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض حضرات ذکر و اسکار میں مشغول ہوتے ہیں ان کو اگر سلام کیا جائے تو جواب نہیں دیتے ہیں تو سلام میں پہل کرنا تو سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے اور یہ ایک شریعت کا ذابطہ ہے کہ جو چیز واجب ہوتے ہیں فرض ہوتے ہیں اس کا ثواب ایک نفل عمل سے زیادہ ہوتا ہے اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ نفل بات کر رہا ہوں اس میں مجھے جواب نہیں دینا چاہیے تو یہ غلط ہے دین سے بے خبری کی بات ہے جواب دینا لازم ہے اس پر اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا تو اس لیے جواب دینا چاہیے باقی گفتگو والی بات ہے وہ ایک مباحات کی چیز ہے مباح چیز ہے لیکن دوسروں کو عذیت سے بچانے کیلئے جواب دینا چاہیے جو حدودی شریعت ہے اس میں رہ کر کے معمولات کرنے چاہیے چونکہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں ایک نفلی عبادت ہے تو اس کو نفلی عبادت کی حد تک رکھنا چاہیے چاہیے